اسلام علیکم ناظرین ویلجر لائف کے چینل میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پاکستان انڈین بارڈر زیرو لائن کے قریب بنائی گئی ہے اور اس میں میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن کروں گا اور مکمل اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کون سا تاریخی ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن ہے اب جو ہے یہاں پر ریلوے ٹریک پر ریل گاڑی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اور کیا صورتحال ہے ریلوے سٹیشن اتنا پرانا ہونے کے باوجود ایک سو اکیس سال پرانا ریلوے سٹیشن ہونے کے باوجود اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریل گاڑی پاکستان کے کون سے شہروں سے گزرتی تھی اور انڈیا کے کون سے شہروں میں جایا کرتی تھی اس وقت مسلمان اور ہندوستان تقریباً مل کر اس سفر کیا کرتے تھے کیونکہ یہ بہت پرانی بات ہے اور تاریخی ریلوے سٹیشن ہے لیکن یہ آپ کے لئے سرپرائز ہے تھوڑی دیت تک وہاں پر پہنچ کر میں آپ کو مکمل گائیڈ لائن کروں گا لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور کمینٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو بیجوں وہ آپ تک بقائچی سے پہنچ سکے یہ تاریخ کا 121 سال پرانا ریلوے سٹیشن اور اس کے ریلوے ٹریک جو ہیں وہ بالکل ٹیڑے ہو چکے ہیں اور کچھ ریلوے ٹریک جو ہیں وہ لوگوں نے اکھاڑ لیے ہیں اتنا زیادہ لاغت ہونے کے باوجود خرچہ ہونے کے باوجود اس کی کوئی کیر نہیں کی جاری ریلوے ٹریک جو ہے وہ میں پہلے آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑی دیر تک ہم ریلوے سٹیشن پر بھی پہنچ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے زیادہ نقصان ہو چکا ہے کتنی زیادہ لاغت تھی اور ہم سے یہ سنبھالی نہیں گئی ہے اور ریلوے ٹریک کا اتنا بہترین نظام تھا جو کہ برباد ہو چکا ہے بالکل ناکارہ ہو چکا ہے ریلوے گاڑی اب نہیں چل رہی اور یہ جو ریلوے ٹریک آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مالوزر آیا کرتا تھا اور ساتھ میں جو ریلوے ٹریک ہے اس پر لوگ سفر کیا کرتے تھے وہ سامنے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ گودام ہے جہاں پر لوگ آ کر اپنی اجناس وغیرہ سٹور کیا کرتے تھے گندم وغیرہ چاول وغیرہ اور روئی وغیرہ یہاں پر آ کر رکھی جاتی تھی اور یہ جو سامنے ریلوے ٹریک جو دیکھ رہے ہیں یہ مالوزر کے لیے کام دیتا تھا ناظرین گاڑی جو ہے وہ بہاول نگر سے ہوتی ہوئی منچناباد منڈی صادق گنج اور آگے بٹینڈا میں چلی جایا کرتی تھی اور یہ ناظرین جو اب ہم ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ ریلوے سٹیشن پاکستان انڈین بارڈر کے بلکل قریب ہے اور اس ریلوے سٹیشن کا نام ہے چبیانا ریلوے سٹیشن جو کہ آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کس قدر ناکارہ صورتحال ہو چکی ہے ریلوے سٹیشن کی اور اس کی بلڈنگ اب تک اوپر سے تو ٹھیک ہے لیکن اندر سے دروازے وغیرہ ٹوٹوں میں لوگوں نے اپنی بہنسیں باندھی ہوئی ہیں یہاں پر کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے صفائی کا کیسے انتظام ہوگا کہ جب یہ بلکل ناکارہ ہو چکا ہے ریلوے ٹریک ہی لوگوں نے اکھار لیا اندر توڑی سٹور کی ہوئی ہے کمرو میں لوگوں نے اور بینسے وغیرہ لوگ یہاں پر باندھتے ہیں ہاتھ طرف آپ کو گوبر ہی گوبر نظر آ رہا ہوگا یہ سامنے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں پر بھی گوبر تک لگا ہوا ہے کنڈیشن بہت ہی اس کی ناکارہ ہو چکی ہے اتنی زیادہ لاغت ہونے کے باوجود بہت زیادہ گورمنٹ کا نقصان ہو چکا ہے لیکن کوئی بھی اس کو ابھی تک بچانے کے لئے تیار نہیں ہے اور یہ سامنے آپ کو ٹکٹ کر نظر آ رہے کس قدر اس کی حالت ہو چکی ہے یہ آپ دیکھیں کرایا ناما منچنا بار سے گاڑی چاوے کا میں جاتی تھی منڈی سادے گانے بہاول نگر صوبے والا چشتیاں اور امروکا سے بٹینڈا وغیرہ مسافروں سے التماع سے کہ وہ پلیٹ فارم پر جاتے وقت اپنے ٹکٹ اپنے پاس رکھیں یہ ناظرین آپ کو ٹکٹ کر میں نے دکھایا ہے اور یہ سامنے جو روڈ ہے یہ بڈر سے آیا کرتا تھا اور یہاں پر آ کر لوگ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی گودہ میں دو بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ اپنی اجناس وغیرہ کو سٹور کیا کرتے تھے یہ آپ کو میں ٹرنوے سٹیشن کا بیک کا منظر دکھا رہا ہوں انٹے بالکل خص ناکست ہو چکی ہیں انٹے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور سامنے جو دروازے ہیں وہ بھی انٹوں سے بند کیے گئے ہیں دروازے تک نہیں ہے اس کے رہے حالت تو یہی ہوگی جب لوگ یہاں پر بینسے وغیرہ ناکارہ صورتحال ہو چکی ہے تاریخی ریلوے سٹیشن جو ہے یہ بلکل مکمل طور پر بند ہے کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے شام کو یہاں پر نشہی وغیرہ آ کر بیٹھے ہوئے تھے ہیں جوہا وغیرہ آ کر کھیلتے ہیں اور یہ اس کی آپ شیڈ وغیرہ دیکھ لیں بلکل ابھی تک ٹھیک کھڑا ہے لیکن لوگوں نے یہاں پر بینسے بیاند باندھ کر بلکل جو ہے نا ریلوے سٹیشن کو تباہ کر دیا ہے یہ آپ ریلوے ٹریک کی کنڈیشن دیکھیں تو اب اس کی جو ہے نا وہ لکڑی بھی بلکل خراب ہو چکی ہے اور لوگوں نے کئی جگہ پر تو لکڑیاں بھی اکھاڑ لیں ہیں اور یہ آپ ڈیٹ وغیرہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے جس دن یہ تعمیر ہوا تھا تو اس کے ریلوے ٹریک جو ہے یہ بلکل یہاں سے تو ٹھیک نظر آ رہا ہے لیکن کہیں کہیں سے بلکل یہ ٹیڑا ہو چکا ہے